آسیف آپ نے ابھی تک کتنے آرڈرز کی ہے اور کتنے پیسے آپ نے کمائے ہیں سر ابھی تک میں نے $1500 to $2000 کا میں نے آرڈرز کمپلیٹ کی ہے یعنی $2000 سے مرادی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً ساڑھی تین لاکھ روپیہ ساڑھی تین لاکھ روپیہ آپ نے کتنی دیر میں کمائے ہیں چار مہینے تک ہوئے چار ماہ میں ساڑھی تین لاکھ تقریباً ساڑھی تین لاکھ اسلام علیکم دوستو امیدہ صاحب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو جی بی او بی کورس کی ایک نئی سٹوری ہے ہمارے پاس آسف وزیر بلتستانی ہمارے دوست ہیں جو بلتستان سے ہیں اور یہاں پہ آج میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے ہمارا جی بی او بی کا فری کورس کیا اسی کورس سے انہوں نے پیسے کمانے شروع کیے یہ سٹوری جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے کئی اور لوگوں کی مدد کی ان سے پہلے ہمارے موڈریٹرز ان کی مدد کی تھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دوست بھی آدھا سفر کر چکے ہیں سیریس ہیں کہیں نہ کہیں کوئی مشکل میں پھنچ چکے ہیں تو چاہیے انہوں نے فری کورس کیا ہو تو اگر میرے علمے آتا ہے میں وہاں پہ موڈریٹر ٹریک کرتا ہوں تاکہ کوئی موڈریٹر ان کی ہلپ کر سکے اب آج کل آسف وزیر بلتستانی بھی دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یہ جذبہ چاہیے ہمیں ہم آسف وزیر بلتستانی سے بات یہ کرتے ہیں آسف آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شوہ میں تشریف لے کے آئے آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ سر زیبہ دست آسف آپ کی عمر کتنی ہے سر میرے عمر بیس سال ہے بیس سال ہے آسف اگر کیا ہمارے پاس اکثریت میں جو دوست ہیں پندرہ سے بیس سال پتیس سال والی دوست ہیں یہ ہیں وہ جو موشنی کام کر رہے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کیسا ہو ہماری ریسرچ جو بھی ہوتی بازگر گلت بھی ثابت ہوتی ہے میرے پاس ابھی دو خواتین تھے آج جن کی ماشاءاللہ ایج ففٹی کی پاس تھی تو وہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں لیکن ینگ جو لوگ ہیں ان میں انرجی ہے زبدست کام کرتے ہیں آسف آپ نے یہ کام کیسے ڈسکور کیا تھا کس جگہ سے آپ کو پتا چلا کہ یہ کورس ہوتا ہے اور کیا آپ کو اس کے مطلب پہلے سے ایک معلومات تھی سر میں مائی میں میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے یوٹیوب سے ملا تھا یوٹیوب سے ویڈیو ملا کہ جی بی وی نام بھی کوئی چیز ہے اور اس سے لوگ ارننگ کر رہے ہیں تو میں نے ایک رات میں پورا ویڈیو دیکھ کے صبح تقریباً آٹھ بچے تک مجھے میں نے کمپلیٹ کیا پورا رات ویڈیو دیکھیں کمپلیٹ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا اگین دیکھا اگین دیکھا اس کے بعد میں نے گروپ جوائن کیا شاید آپ گروپ میں دیکھ لیں چھ مائی کو میں نے پہلا پوست کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا کوئی ملے ہیلپ کریں پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا فرسٹ ایک دو مہینے ہوئے مجھے کوئی بھی آرڈر نہیں ملا غلطی میرے تھی کیونگی میں نے دیکھا کی بڑے سائٹس کے پیچھے میں بڑکا بڑے سائٹس پہ میں نے سوچا کی ہنڈر ڈالر ڈو ہنڈر ڈالر میرے پروفٹ ہوں گے تو جس سے مرا کام چل جائیں گے بڑی سائٹس مراد کون سی سائٹس ہیں فوپس انٹرپینئر وغیرہ فوپس انٹرپینئر ڈاٹر او ساتھ پہ اینوار ٹائمز ڈاٹ کام یا سی کئی اور سائٹس ہیں دوستو ان سائٹس کے نام پہ بہت بڑے بڑے سکیمز ہو رہے ہیں تو ان بڑی سائٹس کا آپ چھوڑ کے کام کیجئے گا یہ سائٹس آپ کو گیس پونسٹر نہیں دیتی لہذا ان کے جانسے میں بات آئے گا تو آسف نے بھی شروع میں کوشش کی لیکن وہ ان سے نہیں ہو سکا تو آپ نے اس کے بعد کون سی سائٹس تھی جن کو فوکس کیا میڈوکر سائٹس تھی پہلے میں نے بڑے سائٹس کے پیچھے کوشش کیا کہ میرا پروفٹ صحیح بنیں گے لیکن مجھے کوئی بھی آٹر نہیں ملا یا ونڈر نہیں مانتے یا کلائن نہیں مانتا کلائن ایڈوانس نہیں دیتے تھے اور ونڈر ایڈوانس کے بغیر کام نہیں کرتا اس طرح میرا پورا ایک مہینہ تک ضائع ہو گیا پھر میں نے یہی گروپ میں یہی سوچا کہ سکیم ہے یہ کام نہیں ہوتے تو پھر میں نے کام بھی چھوڑا کچھ عرصہ لیکن مجھے موڈیٹر مسارد میرے تھے انہوں نے کہا کہ کام صحیح ہے میں نے اگین ان سے پوچھا کئی دفعوں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کام صحیح ہے کر سکتے ہیں اور لوگ ارننگ بکا رہے ہیں تو موڈیوانس جو سیکس سٹوریز میں نے کئی دیکھے ہیں یوٹیوب پہ تو پھر میں نے اگین سٹارٹ گیا پھر میں نے کچھ پوائنٹ دیکھے کہ میرے باقی لوگ باقی لوگوں کو آرڈر مل رہا مجھے کیوں نہیں مل رہا تو میں نے خود سے ایکسپرمنٹ کیا فیس بک پہ گیا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے فیس بک سے آرڈر مل رہا تو میں نے خود کو کلائنٹ بنا کے فیس بک پہ کئی گروپ میں پوسٹ کیا کہ جو سائٹ میں 50 ڈالر میں میں 60 ڈالر میں سیل کر رہا ہوں دوسرے لوگ کتنے میں کر رہے ہیں تو اس طرح سے مجھے آئیڈیا ہوا جو سائٹ میں 50 ڈالر یا 60 ڈالر میں سیل کر رہے ہیں وہ 15 to 20 ڈالر میں دوسرا بندہ سیل کر رہے ہیں تو اس طرح سے اگر میں کوئی کلائنٹ کو 50 ڈالر میں سائٹ دے رہے ہیں دوسرا بندہ 20 یا 15 ڈالر میں دے رہے ہیں تو ہر سے پاتھ دوسرے بندے کے پاس جانا پھر میں نے ایڈمین کے بجائے آتھر کے پیچھے گیا تاکہ مجھے سستے ملے آتھر کے ساتھ میں نے کئی ڈیل کیا اور سستے سائٹ کے پیچھے میں کیا لو بجٹ کے تو اس طرح سے میرا ارننگ سائٹ اچھا بھی بڑا چینج آیا سٹوری میں جو آپ نے خود سے کلائنٹ بن کے پہلے پرائیسز اور واقعی ان کا سسٹم چیک کیا یہ بہت اچھی ٹکنیک ہے اس کو اسمال کرنا چاہیے اچھا آپ نے یہ نوٹ کیا کہ شروع میں آپ کو پرائیسز ذرا ہائی ملتی ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو پرائیسز لوڈ ملتی نہیں ہیں تو کیسے لیں آپ نے کیسے لو پرائیسز پہ ڈیل کی آتھرز کو کیسے سرچ کیا اور کیا کیا آپ نے سر میں فیس بک پہ کلائنٹ بن کے جب میں نے وہاں پہ مسیج وغیرے کیا تو مجھے لوگ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں جو لوگ آڈر لے رہے ہیں وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں میں نے وہ دیکھا پھر اس طریقے سے اس طریقے سے ہمیں سرچ کرنے سٹارٹ کی اچھا کچھ بتائیں گے کیسے گروپس تھے یہ فیس بک کے جن کے اندر جا کے آپ نے آرڈر سرچ کرنا شروع کیے ایسی او گیس پوسٹ اس کے علاوہ ڈجیٹل مارکٹنگ اچھا ایسے تو سینکڑوں کے داد میں ہیں شاید ہزاروں ہوں گے ایسے گروپس یعنی دیٹ مینز کہ ایسے گروپس میں جا کے آپ بڑی لمبی چوڑی اس میں بیرائیٹی ہے جس میں جا کے آپ کلائنٹ سے چکا ستے ہیں فیس بک کے اندر سکیمز بھی اچھے خواہشی ہوتے ہیں تو یہ سکیمز آپ ساتھ ہوئے یا آپ بچ گئے ہیں بھی دک فیلہ حال سر میں نے پہلے آڈر فورٹی دالر کا تھا لیکن پہلے آڈر میں میرے ساتھ سکیم ہوا تھا سکیم ہوا تھا ٹھیک ہے اندر سکیم سے گیا اس سے پہلے لوگ ارنا ڈیس پائنٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس میں کیا آپ کا ڈیس پائنمنٹ فیل ہوئی تھی کہ سکیم ہو گیا مجھ سے یہ کام میں ایسے ہوتا ہے یہ فلاں سر میں نے قسمت یہی تھی کہ میں نے ونڈر کو پیمنٹ نہیں دیا تھا تو پھر میں نے ونڈر سے پوسٹ ریموک کروا دی اچھا آپ جو فیس بک سے جو لوگ جو کام کرتے ہیں جو وہاں سے کلائنٹس پکڑتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے کا لینڈن کیسے کرنا ہے آپ پیسے کا لینڈن کیسے کرتے ہیں پی پال کے تھروں پیانیر کے تھروں یا بینک کاؤنڈ یا کیسے کرتے ہیں سر فیس بک کے تھروں سب سے پہلے تو میں سرویس لیا سر کے ریکمینڈنٹ بندے ہیں ان سے میں نے عمران تارک صاحب عمران تارک صاحب دوستو جو دوست بھی پی پال ان کے پاس نہیں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پی پال کے ذریعے کام کر سکیں تو وہ عمران تارک صاحب کو ہم نے فیس بک گروپ کے اندر ریکمینڈ کیا ہے آپ وہاں پہ جاگے دے سکتے ہیں وہاں سے اکثر لوگ کرواتے ہیں ان سے اس کے بعد میں نے کلائنٹ کا ٹرس بیل کرنا سٹارٹ کیا کیونکہ فیس بک پہ میں نے یہی دیکھا کہ سکیم ہوتا ہے تو اگر جتنا زیادہ نئے آڈرس لیں اتنا زیادہ ہمارے لئے رسکی بھی تھا تو میں نے ٹرس بیل کرنا سٹارٹ کیا میں نے پروفیٹ کو کچھ عرصہ اگنور کیا اگر میں کچھ عرصہ پروفیٹ اگنور کریں لوگوں کا کام کرتے جائیں تو نیکس ٹائم جب میں کسی جب کوئی بندہ گروپ میں پوسٹ کرے مجھے اس سائیڈ کے نیڈے تو ظاہر سے بات ہے پندرہ بیس سے زیادہ لوگ اسے میسیج کرتے ہیں جب میں اسے بیٹ کروں تو دوسروں کے پاس نہ جائے میرے پاس آئے یعنی آپ نے پہلے کلائنٹس بنا لیے اپنے یا تو مارجن نہیں مصول کیا یا آپ نے کم مارجن مصول کیا تاکہ آپ کلائنٹس کو کنوینس کر سکیں ان کے ساتھ تعلق بلڈ ہو جائیں اب آپ کے پاس جو کلائنٹس سے ریپیٹ ہوتے ہیں یہ کلائنٹس کتنے پرسنٹ ہیں اور کتنے پرسنٹ نئے لوگ آتے ہیں ابھی میرا کلاسس بھی ہیں اور جس وجہ سے میں پراپرلی نئے کلائنٹس کی طرف میں نہیں جا رہا بہت سے ریسیلرز بھی ہیں اور کلائنٹس بھی ہیں جو مجھے انہی صحیح آرڈرز آتے ہیں آسیف اس میں نا ریسیلرز کے مطالق بھی میرے لیکچے میں چاہیے شامل تھی کہ اگر آپ ریسیلرز کا نیٹرک بہت بڑا ایک بنا لیں جو آپ کی گیسٹ پوسٹوں کی اپرچونٹی کو کہیں اور سیل کرتے رہیں اور ریسیلرز آپ کی سیلز ٹیم بن چکی ہو تو یہ کام بھی بڑا اچھا ہے آپ جو ریسیلرز کی بات کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے لے کے آگے ریسیل کرتے ہیں بلکل سر اصل میں جو بندہ کسی بھی سائٹ کے کسی بھی سائٹ سے کنٹیک کرے تو ایڈمین سے کنٹیک ہوتے ہیں تو ایڈمین کے پرائس ہائی ہوتے ہیں اور آثر کے پرائس لو ہوتے ہیں تو میرے ساتھ موسٹلی آثر پوسٹ ہیں تو ریسیلر اگر کوئی بھی بندہ دیکھیں تو میرے پاس لو پارٹی میں یا لو پرائس میں ہوتے ہیں لیکن اگر وہ دیکھیں خود کے ساتھ سائٹ پر کنٹیک کرے تو ان کا پرائس ہائی ہوتے ہیں تو جس ایک دفعہ مجھ سے پوسٹ کروائیں تو وہ بار بار میرے پاس ہی آگے کرتے ہیں آگے کرواتے ہیں پیسے کے لیندن کیسے کرتے ہیں آپ پیپال سے کرتے ہیں یا پی اور سر اسمال کرتے ہیں پیپال کا ایکاونٹ میں نے ایک کلائنٹ سے ہی بنوایا ہے اور ابھی میں وہی use کروں ایک کلائنٹ سے آپ نے بنوایا ہے اکاونٹ اور وہ اکاونٹ چال رہا ہے تو اس سے پیسے وڈڑا wieڈرا کیسے کرتے ہیں پاکستان میں کیسے لے کے آتے ہیں پیپال سے پیونیر میں اور پیونیر میں جیس کے ساتھ ہو پیپال سے پیونیر کا جو بینک اکاونٹ ہوتا ہے وہ لگا جاتے ہیں یہ اچھا ہے یہ چلتا ہے یہ بھی کام چلتا ہے پیو پال ایک آنٹ میں شکم کہ آپ پیسے ویڈڈرہ کرنا چاہیں کسی بینک آنٹ میں کرسکتے ہیں تو پیونیر ایک آنٹ جو آپ کو چاہیے اس کے ساتھ آپ کو فری میں ملتے ہیں امریکا کا بینک آنٹ ہے یو کے والا بینک آنٹ ہے اور کیانڈا اور جیپنیز بینک آنٹ آپ ان میں سے امریکا والا بینک آنٹ اٹیچ کیجئے اور وہاں پہ پیو پال سر پیسے ویڈرہ کر لیجئے جو آنٹ پیو پال کا بنایا تھا آپ کی کلائنٹ نے وہ آپ کی نام پہ بنایا ہے نہیں سید ان کا پرسنل ایک آن مجھے یوز کرنے کے لیے دیا ہے اچھا کلائنٹ نے آپ کو یوز کرنے کے لیے دیا دیا دوستو یہ بات بہت اہم ہے میں شروع سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی کلائنٹ کے ساتھ دوستانہ مراسم پیدا کیجئے اس کا پرسٹ ون کیجئے اس کی مدد کیجئے اور مدد لیجئے کل کو ایک وقت آتا ہے کہ کلائنٹ جو ہیں آپ کے کئی وہ کام کرتے ہیں جو کام وہ دوست کرتے ہیں ناملی کلائنٹ آپ کے دوست ہوں گے یعنی اس نے اپنا پی پال آپ کو دے دی اسمال کرنے کے لیے میں ان کو پرسنل اکاون یوز کر رہا ہوں پرسنل اکاون کا اسمال کر رہے ہیں یعنی that means کہ آپ نے اسے سٹرونگ نیٹورک بیلڈ کیا ہے زبردست ہے زبردست اچھا دوستو میری ایک پوست تھی فیس بک کے اندر کہ اگر آپ کو پی پال نہیں ملتا تو آپ کیا کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو پی پال اسمال نہیں کیا ہم تو ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں اگرچہ پی پال ہے ہمارے پاس لیکن اسے شاید ہم دو سے تین پرسنٹ ٹرانزکشن میں اسمال کرتے ہیں پی پال کو ہم کیا ٹیکنگ اسمال کرتے ہیں اسمال کرتے ہیں کلائنٹ کا پرسٹ ون کرنا کلائنٹ کو اتنا واو فیکٹر دینا کہ بھائی اسے لگے کہ یہ بندہ میرے لیے کام کے لیے بہت موضوع ہیں اگر اس کو لگے نا یہی بندہ ٹھیک ہے کوئی اور بندہ مجھے نہیں سائیے تو پھر وہ آپ کے مطلوبہ طریقے پر آ جاتا ہے آپ کچھ کہیں گے نا بھائی مجھے کر دو ویسٹرن یونین کر دو تب بھی راضی ہوگا میں نے دو ہزار پانچ میں اپنا آن لین کورس بیچنا شروع کیا تھا میرے پاس کریڈ کارڈ سسٹم نہیں تھا کہ میں چارج کر سکوں تو لوگ مجھے ویسٹرن یونین سے پیسے بجھواتے تھے کورس کے لیے یعنی ٹرسٹ وین کر کے مارکٹ میں کم لوگ ایسے ہوں گے ٹرسٹ وین کیجئے مجھے لگتا کہ آصیف نے یہی کام کیا کہ کلائن نے اپنا پیپال تک دے دیا ہے وہ آپ پہ یقین کرتے ہیں آصیف آپ نے ابھی تک کتنے آرڈرز کیے ہیں اور کتنے پیسے آپ نے کمائے ہیں سر ابھی تک میں نے فیفٹین انڈر تو ٹو تھوزن ڈالرز کا میں نے آرڈرز کمپلیٹ کیا ہے یعنی ٹو تھوزن ڈالرز سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپیہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ آپ نے کتنی دیر میں کمائے ہیں چار مہینے تک ہوئے چار ماہ میں ساڑھے تین لاکھ تقریباً ساڑھے تین لاکھ زبردست ہے بہت زبردست ہے اس کی ایوری نکالیں آپ پہلے منت شاید کم پیسے ہوں گے دوسری منت زیادہ ہوں گے پھر آگے زیادہ ہوں گے آہ ساہ سا یہ پیسے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے لاسٹ منت میں کوئی ستر سیزار ہے یہ لاکھ روپیہ تو کمائے لیا ہوگا دوستو یہ کام ایسے ہی چلتا ہے شروع میں آگ کی برداشت کو عزم آتا ہے لیکن آئندہ ہے اس کے بعد آپ زندگی دیکھیں کس طرح کی مزہدار لائف ہوتی ہے آہ صرف ساتھ میں پڑھتے ہیں وہاں پہ بی ایس ایس کرتے ہیں اردو یونیورسٹی میں اچھا آسف تعلیم بھی ساتھ میں حاصل کر رہے ہیں اردو یونیورسٹی اسلامباد سے پڑھتے ہیں بی ایس ایس کر رہے ہیں آپ اور تعلیم کے ساتھ اس کام کو کیسی منج کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کام آپ کا بہت سارا وقت ریکوائر کرتا ہے روزانہ بلکل اصل میں جب ساتھ ریسیلرز ہوں تو بہت زیادہ کوششنٹ ہوتے کال میسیجز لیکن پھر بھی کام چلا اچھا آرڈر جب آتا ہے آرڈر آنے کے بعد اسے لگانے کا پرسیز یہ کتنا وقت خرچ کرتا ہے یعنی کہ آپ کا موبائل پر یا لیپ ٹاپ کے پر کتنا ٹائم خرچ ہوگا سر ڈیلنگ کے لئے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے لیکن ابھی تو میں موبائل میں ہی آرڈر لگانے کا ٹائم کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ کو آرڈکل آتا ہے آپ کلائنٹ کو وینڈر سائٹ کو فاور کرتے ہیں وینڈر سائٹ جب لگا دے گی آپ کو ایک میل کرے گی بھائی لگ گیا آٹ کر یہ لو آپ نے کلائنٹ کو سینڈ کر دیا یعنی فون سے کام آسانی سے آئندہ پاسپل ہے لیکن شروع میں ڈیلز جب کرنی ہوتی ہیں یہ پاسپل نہیں ہے فون کے ساتھ تب آپ کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے آن دی گو یہ کام کرنا ممکن ہے آپ چلتے پھر کہیں بھی روک کے موبائل سے اپنے کام جو آرڈر آیا ہے اس کو فاور کیجئے اور کام کیجئے آسیف آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی موٹیویشن ہیں دوسروں کے لیے جو دوست پر ابھی ناکام ہو رہے ہیں اس میں اور کوشش کی جارہے ہیں یہ دوستوں کے لیے موٹیویشن ہے ایک بات مجھے بتائیے گا جو جاتے آتے آخری آپ سے سوال ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہمارے چینل پہ سکس سٹوریز دیکھی تھی آج ماشاءاللہ آپ کی اپنی ذاتی سکس سٹوری یہاں پہ چل رہی ہے ہماری چینل پہ آپ کو محسوس کیسا ہو رہے ہیں سر میں نے جب مئے میں میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے یہ ہیت کیا تھا کہ ایڈلیس 2021 کے انٹ تک میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے تو ماشاءاللہ آج آپ ہماری چینل پہ ہیں دوستو اگر آپ میں سے کچھ دوست ایسے کام کر رہے ہیں جی بی او بی کے ساتھ پیسے کمارے ہیں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے گا یا ہمارے آفس کے نمبر پہ رابطہ کر کے انفارم کیجئے اگر آپ کی سٹوری واقعی جاندار ہے اس میں آپ نے پیسے کمائے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سٹوری یہاں پہ چینل پہ کریں گے تاکہ آپ کو شابش ملے ہم آپ سے ملیں آپ سے دوستیں کریں اور آپ کو فخر سے کہیں آپ ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیر اثر ہو اللہ حافظ